اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مربخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایسی ای ٹی وی ناظرین آج ایک بہت اہم دن ہے آج ڈریکٹر ایڈ جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب محکمہ تعلق آتے آما پنجاب اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی نے ایک ایم ایو سائن کیا ہے اس ایم ایو میں شامل ہے کہ دونوں ادارے مل کر پبلک سیفٹی پبلک اویرنیس کے لیے مل کر ایک دوسرے کے پلیٹ فارم سے کمپینز سلائیں گے اس ایم ایو میں اور کیا ہوا اور اس کے مندرجات میں کیا شامل ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں Welcome to the show جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت چیف اوپریٹنگ آفیسر ڈی ای جی کامران خان سب بوجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آج ہمارا ایک ایم ایو سائن ہوا ڈی جی پی آر محکمہ تعلق آتے ہیں آما پنجاب کے ساتھ سر ڈی جی پی آر ایٹسلف ایک ایسا آدار ہے جو گورنمنٹ کی جو پولیسیز کو ہے ایسا آدار ہے جو ایک ایسا ٹکنالوجی کے انیشیٹیو ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے سر کیا سمجھتے ہیں یہ ایم ایو سائن ہونے کے بعد کتنا آسان ہوگا فور در پبلک سیفٹی جو میسیجز ہیں آل اکروس در پاکستان بروڈکاس کرنے کے لیے جی دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ اور بڑے کمپلیکس ٹکنالوجی کمپلیکس پروجیکٹ ہے اور یہاں سے سرویس ریلیوری کے بہت سارے ایسے اہم کام ہو رہے ہیں جو ڈیلی بیسیس پر بڑے ہیوج ان کا پبلک کے اوپر ایمپیکٹ ہے اور ہم اپنا جو لیمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی سپورٹ سے ان کی آگاہی اویڈنیس اور ان کے ذریعے جو پبلک کو میسیج دینا ہے وہ پہنچانے کی گاہ بگاہ کوشش کرتی بھی رہتے ہیں تاہم اب حکومت پنجاب کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پہ ایک ہیوج اماؤنٹ انویسٹ ہوا وہ ہے اور اس کے سمرات جو ہیں وہ تمام پنجاب میں بالخصوص لاہور میں پبلک تک پہنچانے بہت ضروری ہیں تاکہ پبلک جو اس سے مختلف سرویسز ہیں جیسے ون فائیو ہے ایک دن کے اندر پورے پنجاب سے ساٹھ ستر ہزار لوگوں کی گول آتی ہے اس میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں اس کے کیا فائد ہو رہی ہیں میں اگر آپ سے شیئر کرتا چاہوں کہ دوہزار بیس کے اندر ہم نے آلموسٹ ون سرویس دی ہے پر منٹ یعنی کہ تقریباً ہر ایک منٹ میں پولیس نے یا جو ہمارے ذریعے ایمولنس نے فائیر پرگیڈ نے پبلک کو فیزیکلی جا کے ریسپونڈ کیا اب اتنی اچھی سرویس اتنی ہیوج سرویس اس کے لئے یقیناً حکومت پنجاب کے بہت سارے وسائل خرچ ہو رہے ہیں ایچ آر ہے پولیس کو اپنے بہت سارے ٹوٹیاں چھوڑ کے ان کو وہ کام دیکھنے پڑ رہے ہیں تو یہ پبلک کو پتہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے طرف ہمارا ایک ایمیج بیلڈنگ کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ آپ پولیس کا محکمہ پنجاب سیر سیٹی کے ثرو اور پنجاب گورنمنٹ اس پہ کتنا انویسٹ کر رہی ہے اور پبلک کی ان کو ان چیزوں کا کتنا ادھراک بھی ہے اور اس لئے پبلک کو بھی حساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ گورنمنٹ اس کے پر انویسٹ کر رہی ہے تو ان کو بھی کوپریشن ان کا چاہیے جیسے میں نے کہا اتنی ہوج والیوم اس میں بڑی وجہ تو یہ ہی ہے کہ کال میں فیک آتی ہیں تو ان کی ذمہ داری اس کے ذریعے جب ہم میڈیا پنجاب لیول پہ ہم ڈی جی پی آر کے ذریعے جائیں گے تو یہ جو میسیج ہم نے لیمیٹڈ ریسورسز میں کر رہے تھے تو ہم ان کے گوڈ آفیسز کے ذریعے یہ پورے پنجاب میں بیسیج پبلک کو دیں گے کہ جو ون فائیو کی کالز آرہی ہیں اس کو صرف امرجنسی کے لئے استعمال کریں نہ کہ صرف فردہ سے ایک فن اس کو استعمال کر رہے تو ایسے بہت سارے ایسے انیشیٹیو ہیں جو یہاں سے ہو رہے ہیں ٹرافک ای چلان کا آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آرہی ہیں جس کی ویسے کچھ چلان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے یہ میڈیا پر چیز ہائلائٹ بھی ہوتی ہے اب وہ کیوں نہیں ہو پاتی ہم اپنے اگر اس طرح میڈیا پر جا کے اس کو چیز کو اپنے اگر ہم سیف سٹی کے چینل سے کریں تو شاید اس طرح اس کو ہمارا ٹائم کوریج نہیں دے پاتے لیکن ڈی جی پی آفیس کے ذریعے ہم یہ ساری پبلک کو آگاہی دیں گے کہ اس کے کیا مسائل استعمال ہو رہے ہیں اس کے کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے اور یہ لوگوں کی جان و مال پہ کس طرح ایمپیکٹ کر رہا ہے انوارمنٹ پہ کیسے ایمپیکٹ کر رہا ہے یہ اس سارے میسیجز ہیں کہ جو ہم ڈی جی پی آفیس کے اگر آفیس کو برادر اس کا میسیج جائے گا اور لوگوں تک محس لیبل کے اوپر یہ چیز میسیج ہمارا ہمارا کنوے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اس وقت میڈم سمن رائے داریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب حجود ہیں پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی میں آئی ہیں میڈم آواربابا انکم آپ تشریف لائیں میڈم گورنٹ آلیڈی پبلک سرویس ڈیلیوری کی بہت اچھا کام کری ہے پولیس بہت اچھا کام کری ہے میڈم دی جی پی آن بورڈ آنے سے بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا میڈم یہ جو ایم ایم ایو سائن ہوا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا رائیٹ انفرمیشن لوگوں تک پریویل کرنے میں I think بہت بہت شکریہ for a fabulous introduction کیونکی ڈیریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ایک ایسی پوست ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک کانیکشن کا کام کرتی ہے اور پبلک ڈیپلومیسی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے اور 24x7 ہمارا دفتر آن رہتا ہے اور I think ایک بہت نیچرل نیکسس بنتا ہے with safe cities اور آپ لوگوں کا بھی ایک ادارہ اب تک جتنی success stories اس کی بن چکی ہیں وہ اور ڈیپی آر یہ I think بہت بہت ببصورت کامبینیشن ہے and we can mutually benefit each other میڈم ہر ادارہی پبلک سرویس ڈیلیوری کے لیے کام کر رہے اور ڈیپی آر کا on board ہونا بھی ضروری ہے میڈم کیا سمجھتی ہیں کہ پنجاب safe cities authority اور ڈیپی آر میں جو مویو سائن ہو گیا ہے اس کے بعد کتنا ہیلپل ہوگا اس میسیج کو پرویل کرنا کہ گورنمنٹ is doing their best for the people of punjab or the people of pakistan اور یہ کتنا ہیلپل ہوگا I think آپ کے question کے کچھ حصے ہیں which I would like to talk about the first is کی citizen-centric information کا جانا لوگوں تک یہ ضروری ہے کیونکہ آج کل ہم بہت سارے concepts کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور publicity and projection is usually viewed negatively لیکن I think جب ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں اور اتنے زیادہ آپ کے provincial departments ہیں اور رات اور دن جو حکومت ہے وہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کری ہے اور گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے پروٹیکشن دیا جائے اور ان کو فسیلیٹیز فراہم کی جائے اور سرویس ڈیلیوری کی جائے تو اس کی پروڈیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور پھر جیسے ڈی جی پی آر ہے تو یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن کو انشور کرواتا ہے کہ لوگوں کی سینٹیمنٹ کو گورنمنٹ تک پہنچانا اور گورنمنٹ کے سینٹیمنٹ کو لوگوں تک لکر آنا تو آئی تینک کہ جیسے سیف سیٹی ایک سکس سٹوری ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بہت کم ایسے ادارے بائے جاتے ہیں کہ جن کو آپ انٹرنیشنلی شوکیز کر سکے تو ابھی تک آپ لوگوں نے جتنا کام کیا آئی تینک دی جی پی آر کن ہلپ آلوٹ این اٹس آؤٹریچ اور دوسرا یہ کہ ایک پروٹیکشن ایک پرسپیکٹیب بھی ہے کہ گورنمنٹ is there for you to protect you تو آئی تینک اس کو ہم انشور کروائیں گے انشاء اللہ میرم کیا میسج دیں گی for the people of Punjab for the people of Pakistan کے جب وہ انفرمیشن کی طرف جاتے ہیں رائٹ انفرمیشن کو پرویل کرنے میں کتنی حساسیت ہے کہ انفرمیشن آپ سنتے ہیں تو اس کو آپ جب آگے پرویل کریں آگے بولیں تو صحیح بولا چاہیے ای تینک دس این ایج آف انفرمیشن تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن نقصانات یہ ہیں کہ ایک غلط انفرمیشن بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے اور سامہاو اس کے اوپر لوگ بہت تیزی سے اعتماد اور یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں بہت انڈریسٹ اور ای تینک انسیکیوریٹی کی فیلنگ پھیلتی ہے اب ماشاءاللہ جہاں پر گورنمنٹ اور ملک کی حکومت موجود ہے اور 24x7 شہریوں کے لیے اور بہت کچھ اچھا ہو رہے تو ای تینک ایک تحفظ کا حساس آتا ہے تو ایک صحیح انفرمیشن کا صحیح ٹائم پہ جانا اور لوگوں تک اس کا پہنچنا یہ بھی ایک قومی فریز ہے اور ای تینک آل اف اس نید دو آر دیوٹی آئی بیس پاسیبلنگ انفرمیشن رائی انفرمیشن پھر جو پبلک سرویس ڈلیوری کے جو جتنے دپارمیٹس ہیں وہ جب انفرمیشن پبلک میں دیتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ایک سنس اف سیٹسفیکشن جاتی ہے دی جی پی آر آلیڈی ایک بہت اچھا اس کی روٹس ہیں ہمارے پورے نیشن وائٹ کے جو رائٹ انفرمیشن پرویل کرنے کے لیے میڈم کیا سمجھتی ہیں جو ایم ایو سائن ہوئے جو اب صحیح انفرمیشن جب لوگوں تک پہنچے گی تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہماری سائٹی پر سب سے پہلے تو میں سیف سیٹی ایتھارٹی اور ڈی جی پی آر کو مبارک بات دیتی ہوں آج کے دن ہمارے لیے ہسٹری میں ڈی جی پی آر کی سیف سیٹی کی ہسٹری میں بہت ایک اچھا دین ہے ویسے تو ڈی جی پی آر میں کامی معلوماتیں عامہ لوگوں تک پہنچانے ہیں اور اس میں ہمارے لیے اہمات یہ ہے کہ سیف سیٹی ایتھارٹی جو عوام کی سیفٹی کے لیے پولیس کے ساتھ سب کے ساتھ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے ہم معلومات کو پبلک سرویسز میسیجز کو ایک بہتر طریقے سے ایک بہتر پلٹ فارم کے ذریعے سب تک پہنچانے سکیں گے دیکھیں ڈی جی پی آر کی ایک سیس ہر جگہ ہے ڈی جی پی آر ایک ہمارا آثنٹک ادارہ ہے یہاں سے جو معلومات ہم عوام تک پہنچے ہیں لوگ اس پر یقین کرتے ہیں یہی ہماری آثنٹک سیٹی ہے جس کو ہم نے سیف سیٹی کے ساتھ ایم ایو کی صورت میں برقرار رکھنا ہے دیکھیں یہاں ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں اور سیف سیٹی آثارٹی بھی ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا دارہ ڈی جی پی آر بھی ہے اور دونوں کا واقع مقصد کی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائیں اور عوام کی خدمت کے لیے ہمارے دیے ایک اچھا ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ جہاں جہاں ہم عوام کو اپنے کلم کے ذریعے اپنے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے فرنٹ میڈیا کے ذریعے انہیں ہم بتا سکیں اور مل کے ہم اپنے پاکستان کو ایک اچھا ایمیج اس کے لیے بل کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایم ایوز ناس و ڈی جی پی آر آپ کے ساتھ سائن کیا بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں بہت دوسرے سارے ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں اور جو جو اپنے ان کی جو پہرامیٹرز ان کے اندر رہتے ہوئے عوام کی خکمت کو اپنا شوار بنا ہے ایک موشل کلیبوریشن کی جارب ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم عوام کی بچری کے لیے کام کر سکیں مدیمی، تینکیو سو مچ ملی کام تینکیو سو مچ جی ناجرین میرے ساتھ اس وقت درکٹی ڈریکٹر ڈی ڈی پی آر تو سیف سبیہ گوندل ساں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر سر آپ کمیونیکیشن مینجر بھی ہیں پنجاب سے چیز اتھارٹی میں اور سر آپ دیکھتے ہیں میڈیا مونیٹرنگ سل اور پی پی دی ویب ٹی وی کو بھی سر جو پنجاب سے چیز اتھارٹی ہے اس کا جو میڈیا مونیٹرنگ سل ہے یہ آلیڈی بڑا اوڑنائز ہے جتنے بھی ہمارے پاس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ میڈیا منیٹرنگ ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کو ایک میسیج پرویل کیا جا رہا ہے پوست کر کے ویڈیوز کے تھوہ پبلک اویرنس دی جا رہی ہے سر دی جی پیر آپ آن بورڈ ہے ہمارا جو میسیج جس کی پہلے ڈومین لہور تک تھی اب اس کی دومین چھتیس ڈسٹکٹ then it can be national level پہ بھی ہو سکتا ہے سر کیا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں ایمو یو جو سائن ہو ہے دی جی پی آر اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں جی تینکی اومر یہ بڑا زبر سینیشیٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پنجاب سیف سیف سیٹیز آتھارٹی کا جو میڈیا سنٹر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ایم ایم سی ہے مانٹرنگ ہوتی ہے پبک ریلیشنز مینج ہوتی ہے ویب چینل ہے اور ہمارا اپنا ریڈیو کاوم کر رہا ہے یہ پاکستان کا سب سے ایک وائپرنٹ میڈیا سیل ہے اور ڈی جی پی آر اگر بات کریں تو ڈی جی پی آر وہ ادارہ ہے جو گورنڈ پنجاب کے تمام دفاتر کو تمام ڈپارٹمنٹس کو پورے پنجاب میں ان کی پبک ریلیشنز اور ایمیج بیلڈنگ مینج کر رہا ہے تو یہ اتنا زبریس اینیشیٹیو اب لیا گیا ہے سیف سیٹیز کی طرف سے اور ڈی جی پی آر کی طرف سے کہ ان دونوں کو آن بورڈ کیا ہے ایک وائپرنٹ اور ایکٹیو میڈیا سیل جو ہمارے ناظرین نے ان کے ساتھ پاتھ پتا ہے کہ ہم چار ہزار سے زیادہ اویرنس کی کی کیمپینز بینرز ویڈیوز ہر سال لانچ کرتے ہیں اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر اپنے سوشل میڈیا پر اپنے مین سٹریم چینلز کے اوپر اب جب اس سارے کو سپورٹ ملتی ہے وہ سارا پرپوس ہوتا ہے اویرنس لوگوں کو قانون کے حوالے سے آگئی دینا لوگوں کو لائن آرڈر کے حوالے سے بتانا لوگوں کو ٹریفک کے حوالے سے بتانا اس کے علاوہ اگر فارنسنس بارش ہو رہی ہے تو آپ کو کس طرح سے روڈ پر ڈرائیو کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے زلزل آگیا تو آپ کو کیا کرنا ہے ہم حالات کے تناظر میں سموگ ہے تو کیا کرنا ہے ہم اس پر اویرنس کرتے ہیں آپ سوچیں کہ اس تمام اویرنس کو دی جی پی آر کے سیٹ اپ پہنچے گئے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کا سب سے بڑا پبلک گلیشنز ڈیپارٹمنٹ اس کو آن بورڈ لیا ہے ہم نے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو تمام جو ان کی فلاہ کے لیے ان کی بحبوت کے لیے ان کی سیفٹی ان سیکیورٹی کے لیے معلومات جنریٹ کرتے ہیں وہ ان تک اچھے انداز میں پہنچے اور ایسی یہاں ہوں ویٹ آئی پاسٹی کیا آپ گومنٹ اف پنجاب کی جتنی نیوز ہیں آپ کے ٹھو پرویل ہوتی ہیں پنجاب then it is goes nationwide then international سر کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر سے پنجاب سیف سٹی تیز آتورٹی کے ایک پبلک پرسیپشن ایک پزیٹیف امیج بلڈنگ پولیس کی گزرٹی ہوگی سر ایک نیوز گزرٹی ہوگی سر اب مو یو سائن ہونے کے باد کتنا آسان ہوگا اس میسیج کو آگے پرویل کرنے گا میں خیال یہ جو آج احمد سائن ہوا ہے یہ ایک سنگے میل ثابت ہوگا کیونکہ یہ پورے پنجاب میں ہم جو پبیسٹی کرتے ہیں پرین میڈیا کے ذریعے تو ان کے بھی پبیسٹی انشاءاللہ بہتر ہوگی اور اس کو ہم چلائیں گے آگے مس انفرمیشن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ایک انفرمیشن آتی ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے دن ایک افیشل نیوز آتی ہے ایک اپنی ورث ایک ویلی ہوتی ہے سر اب کتنا آسان ہوگا جو پولیس سے ریلیٹیڈ نیوز ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا پولیس کی جو جو احمد سائن ہوا ہے اس سے بہتر ہوگا کیونکہ زیادہ تر ہم پورے پنجاب میں پاکستان میں ہماری نیوز جاتی ہے تو انشاءاللہ جو ہماری نیوز اجنسیز ہیں ان کے ذریعے بھی ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ سیف سیٹی آتھارٹی کتنا کام کر رہی ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے کام ہو رہا ہے لوگوں کی بلائی کے لیے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہتر ہو گئے ایک نیوز ہوتی ہے اس کے بعد ایک ایمیج ہوتا ہے پھر ایک ویڈیو ہوتی ہے جو ویڈیو ہے ایک ایسا میسیج جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہماری منت سائن کی پر پڑتا ہے سر بینگ دی جی پی آر آپ ڈیریکٹر فلمز ہے سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمیو سائن ہوئا ہے اس کے بعد جب ایک پبلک ڈیلیوری کے لیے ایک اچھا کام ہو رہا ہے پھر جب آپ کے پلیٹ فارم سے وہ پرویل کرے گا پورے پنجاب میں سر کیا امپیکٹ آئے گا اس کا ڈیفنیٹلی سوشل میڈیا اب الیکٹرونک میڈیا کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کرنے والا ایک شعبہ بن چکا ہے اور آپ لوگ جو ڈاکومنٹریز بناتے ہوں گے اور اس میں مختلف طریقے سے آپ اپنی جو پرفارمنس سے اس کو شو کرتے ہوں گے تو ابھی جو آپ ڈاکومنٹریز بنائیں ان میں ایک تو ظاہر ہے میسیج آپ کا اس میں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہیومن ٹچ اگر ہو تو وہ پھر آدمی کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے ویور کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے تو ہمارے پاس ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے ہمارا ڈیجٹل سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کا ایک سیکشن ہے پورا جو جس میں ہمارے بہت سارے فالورز میں ہیں ویورز ہیں پورا ایک نیٹ ورک ہے آدموسٹ تیسی لیول تک ابھی آج کے بعد جو آپ کام کریں گے اگر وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو بہت لوگوں تک وہ چیز جائے گی وہ وائرل ہوگی اور اس کو بعد ٹویٹر پہ بھی فیس بک پہ بھی اور انسٹرگرام پہ بھی اور ہمارے جتنے لوگ ہیں پھر اس کو ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں اس کو اور لائکنگ میں آ کے بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے جو بھی کام ہوگا ڈی جی پی آر تو اس کو پورا تعامل اس کے ساتھ کرے گا اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائے گا کیا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں کتنا ہلفل ہوگا اب آپ کے لیے کیونکہ ایڈمنیسٹریشن کا کام ہی پورا جو ایک میسیج ہے چھتیس ڈسٹرک ہے پنجاب کے اس کے بعد پھر نیشنل لیول پہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھنا سر کیا کتنا ہلفل ہوگا یہ ایمویو یہ ہمارے لیے بہت ہلفل ہوگا اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ایمویو ہمارا سائن ہوگا ہے ہمارے چھتیس ڈسٹرک ہیں اور ریزنز ہیں تو اس پہ ہم پوشی کریں گے کہ ہم سارے ان کو بھی ایمویو ایمویویو میں سمیتا ہوں کہ اس کے اندازم سے مشکل بھی علاقی بھی ملک کے درست در مواند کریں گے کیا آپ کا اسائنمنٹ یا مین یعنی نقوم ہے اور ہمارا ہے بات یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے کوہیزن زیادہ اسٹیبلیش ہوگی ملکے بہت زیادہ ایسی ایسیائوں ہیں جن کو ملکے ہم اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں تو ایٹھنک کٹی جو بیڈی جی کامران خان دکریڈ گوز تو ہیم آپ کی جو ڈپارٹمنٹ آسکاری ہے کہ یونیورسٹیز میں کام کرنا کالیجز میں کام کرنا سر پنجاب سیف سیٹی اس تھارٹی نے مومن سیفٹی ایب بنائی ہے سر کس طرح اب ایم ایو کے بعد یہ میسیج مزید پرویل کرے گا دیکھیں خواتین کے لیے جو ہے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں بلخصوص موجودہ گورنمنٹ میں پنجاب جو سیفٹی ایپ ایویمنز کے لیے جو اس کے انٹرڈکشن آپ نے دیا ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اب ضرورت یہ ہے کہ یہ عام لوگوں تک پہنچیں بلخصوص جو ہے ہمیں اس کے لیے جو ہے یوت کی ایک انوالمنٹ کی ضرورت ہے پنجاب کے جتنے بھی کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں یقیناً جو ہے اس قسم کا جو اقدام ہوتا ہے اسے وہاں بہت زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایم ایو کے بعد اب مزید جو راستے ہیں وہ کھلے ہیں اور ڈی جی پی آر کے ذریعے جو ہے مؤثر انداز میں ہم اس کے اوپر ڈاکومنٹ کر کے پرنٹ الیکٹرونک میٹیا اور ڈیجیٹر میڈیا کے تعاون کے ساتھ جو ہے اس ایپ کی پاپولارٹی جو ہے وہ عام عوام تک پہنچائیں گے یقیناً یہی گورنمنٹ کی بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے اور ہر محبے وطن شہری کی خواہش ہے موسیقی